چلو اس سے یہ ہوا کہ ایک موزہ میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیا جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ میں ریاض الجنہ کا دروازہ پیچھے چھوڑ آئی ہوں جیسے ہی مدینہ داخل ہوتے ہیں آپ کو سیدھے ہاتھ کی جانب چلنے پر جنت البقی نظر آئے گا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو اس طرح سے ہمارے سفر کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ 27 سبتمبر کو ہماری فلائٹ تھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا 21 سبتمبر کو میں اکثر خواب میں دیکھا کرتی تھی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ عمرہ کر رہی ہوں کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اللہ سے تنہا مخاطب ہو کر سوئے ہو اور پھر آپ نے ایسی جگہ کا سفر کیا ہو جہاں فلحال جانے کا وہم و گمان بھی نہ ہو اور وہ پھر آپ کے لیے ایسا سفر بن جائے جسے آپ جب سوچیں وہ حقیقت بن جائے کچھ ایسا ہی ہوا تھا 21 سبتمبر کو میں اکثر خواب میں دیکھا کرتی تھی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ عمرہ کر رہی ہوں اور یہی خواب جب میرے بھائی کو نظر آیا تو وہ صبح اٹھتے ہی آٹھ بجے مجھے کال ملاتے ہیں اور عمرے پہ جانے کا پوچھتے ہیں یہ ایسا توفہ تھا ان کی طرف سے مجھے کہ میں اس کے ریٹرن میں انہیں جتنا بھی دوں کم ہے ہمیں جانے کا فیصلہ بہت جلد کرنا تھا کیونکہ انہی دنوں میں میں فری تھی میں اپنے آفیس کی کمیٹمنٹس کی وجہ سے ڈیلے نہیں کر سکتی تھی اور اگر ڈیلے کر دیتی تو آگے بھائی کے آفیس کی کچھ کمیٹمنٹس تھی ابھی میں میں نے یہ ذکر کسی سے نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے یہی تھا کہ ابھی بھی کچھ ٹائم لگ جائے گا لیکن میں غلط تھی ایک دن کے بعد مجھے بھائی کی دوپہر میں کال آتی ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ویزا ہو چکا ہے کہ ہماری ٹکٹس بھی کنفرم ہو چکی ہیں تو اس طرح سے ہمارے سفر کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ 17 سپتمبر کو ہماری فلائٹ تھی اور فائنلی پھر ہم عمرے کے لیے روانہ ہو گئے پیچھے سب کو خیر آباد کہتے ہوئے جیسے ہی ہم سعودیہ ائرپورٹ پہنچتے ہیں ہمیں ایک ٹیکسی لینے آتی ہے جس پہ بیٹھ کر ہم مدینے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تو فائنلی ہم ہوتیل پہنچ چکے تھے جو کہ مدینے کے بالکل سامنے تھا اور ہم بہت آنی آ جا سکتے تھے اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ مدینے کی زیارت کی جائے اب ہم ایک منٹ بھی دیر کیے وضو کر کے مدینے میں داخل ہو گئے اور میں انشاءاللہ مدینہ دوبارہ جانے لگی اور میں ویڈیو بناؤں گی لائف اور اسی وقت میں آپ کو نیٹ پر سینٹ کر دوں گی اب پتہ نہیں ویڈیو کی ایسے اجازت ہوتی ہے کہ نہیں ایسے تو ہوگی وہاں جا کر ایک بات تو معلوم ہوئی امتحان یہ نہیں کہ آپ جائے نماز پر بیٹھ کر کیا کرتے ہو امتحان تو یہ ہے کہ آپ اکیلے میں کیا کرتے ہو کیوں وہاں جا کر ہم اپنے کیے ہوئے ایک ایک عمل پر دھیان دینے لگتے ہیں کیوں ہمیں غلط غلط اور صحیح صحیح لگنے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن شاید اس دنیا کو ہم اس دنیا سے بلکل الگ سمجھ بیٹھے ہیں فریب الزام قتل و غارت ہر قسم کا زنا بے حیائی کیوں یہ سب بڑھنے لگی ہے اگر ہم سب کو لگتا ہے ہم صحیح ہیں تو یہ سب کون لوگ کر رہے ہیں اور اگر ہمیں لگتا ہے ہم غلط ہیں تو اس کے لیے ہم دن میں کتنی بار خود کو سمجھا کر اس سب سے دور رہتے ہیں جیسے ہی مدینہ داخل ہوتے ہیں آپ کو سیدھے ہاتھ کی جانب چلنے پر جنت البقی نظر آئے گا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو آپ کے ساتھی اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرما گئے تھے تو حضرت محمد نے اس جگہ کو مسلمانوں کے لیے ریسٹنگ پیس بنا دیا تھا اور پھر اس جگہ پر آپ کے کافی رشتے دار اور ساتھیوں کو پھرتے خاک کیا گیا یہ جگہ مجھے بہت ہی تھنڈی اور پرسکون معلوم ہوئی آس پاس کافی گاڑیاں چل رہی تھی کافی لوگوں کا رشت تھا لیکن یوں لگ رہا تھا کہ آپ اکیلے ہی کھڑے ہو عمرے پہ جانے سے پہلے لوگوں نے تاقید کی کہ ریاض الجنہ رازمی جانا پر وہاں جا کر مجھے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ ریاض الجنہ جہاں پر حضور کی جانیاں ہیں جہاں پر وہ قیام پذیر ہیں لوگ اس کو سپیشل دیکھنے آتی ہیں مگر اب وہاں ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو وہاں کی سم لینی پڑتی ہے ایک پاسپورٹ پہ ایک سم ملتی ہے اور آپ کو پومٹ ایشو کیا جاتا ہے جس میں پتہ لگتا ہے کہ آپ کے لیے وہاں جانے کی ڈیٹس اویلیبل ہیں کہ نہیں یہ جان کر کافی دکھ ہوا لیکن اس سے بھی زیادہ دکھ تب ہوا جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے لیے اس مہینے کی کوئی بھی ڈیٹ اویلیبل نہیں تھے پھر بھی ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ ریاض الجنہ کا دروازہ کھلے اور لوگ اس میں جا سکیں تو کچھ میں نے بھی ایسا ہی کیا مجھے کچھ لڑکیاں نظر آئیں جن کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیبی تھا اور وہ یہ کہتے ہوئے بھاگ رہی تھی کہ ریاض الجنہ کا دروازہ کھل چکا ہے میں پہلی بار گئی تھی اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کس دروازے سے انٹر ہوا جاتا ہے تو میں بھی ان کے پیچھے دور پڑی لیکن ہوا کچھ ایسا کہ جب ہم دروازے پر پہنچے تو انہوں نے ان لڑکیوں کو روک دیا یہ کہہ کر کہ بچے اندر نہیں جا سکتے اور میں اس دروازے کے اندر چلی گیا ابھی وہ بڑا سا ایک ہال تھا ریاض الجنہ کا دروازہ ابھی بھی تھوڑے سے وقفے پہ تھا جب میں اندر گئی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ کس طرف جانا ہے کیونکہ ہر جگہ پر وہ مقام ایسا ہے کہ ہر جگہ پر لوگوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے تو میں نے غلطی یہ کی کہ میں دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی وہاں پہ رکھنے کے بجائے اور جب میں نے باہر آ کر لوگوں سے پوچھا کہ ریاض الجنہ کہاں ہے تو انہوں نے بولا کہ یہی تو ہے تکرے دکھ کی انتہا نہیں تھی مجھے لگا اللہ نے مجھے ایک پر موقع دیا لیکن میں نے وہ بھی کھو دیا چلو اس سے یہ ہوا کہ ایک موجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیا جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ میں ریاض الجنہ کا دروازہ پیچھے چھوڑ آئی ہوں میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا مگر دل سے مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا اور اسی وقت دوبارہ مجھے اپنے بھائی کی کال آتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں سنیے وہ کہنے لگے کہ مجھے ریاض الجنہ کی ٹکٹ مل گئی ہے تو کہنے لگے میرے پاس ایک لڑکا کال کرنے کے لیے آیا تھا میں نے اس کو جیسے ہی سیل فون دیا کال کرنے کے لیے تو کال کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکی کی ٹکٹ ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی فیمیل ہے اور وہ جانا جاتی ہے تو وہ اس ٹکٹ پہ جا سکتی ہے جیسے ہی میں نے یہ سنا میں نے ایک منٹ نہیں لگایا اور بھاگتے بھاگتے میں اپنی بھائی کے پاس جا پہنچی میرے لیے یہ بات کسی موجز سے کم نہیں تھی کیونکہ کوئی بھی اپنی ریاض الجنہ کی ٹکٹ اس طرح سے نہیں دیتا ہے اور لاکھوں لوگوں میں اس شخص کا آپ کے پاس ہی آنا کچھ عجیب تھا پر اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ مکہ اور مدینہ کے حدود میں رہ کر جب آپ کسی بھی جگہ کی زیارت کا دل سے سوچتے ہو تو اللہ آپ کے سوچنے سے بھی پہلے اسے پورا کر دیتا ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اور مزے کی بات جانتے ہیں کہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ وہ ٹکٹ اسی ٹائم سلوٹ کی تھی مطلب مجھے اسی وقت اینٹر ہونا تھا لوگ کہتے ہیں وہاں جا کر رو کے دعائیں مانگنی چاہیے پر مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے زبردستی رونا نہیں پڑھ رہا میرے آنسو ٹھہر ہی نہیں رہے تھے وہاں گھڑے ہونے کی صرف ایک گھنٹہ اجازت ہوتی ہے اور مجھے تین گھنٹے گزر چکے تھے میں دس بجے داخل ہوئی تھی اور اب ایک بد چکا تھا میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ وہاں جا کر اپنے لیے اور اپنوں کے لیے سب سے پہلے ہدایت کی سکون کی اور صحت کی دعا کیجئے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں کبھی کبھار ہمیں کئی باتوں پہ لگتا ہے ہم ٹھیک ہیں لیکن وہ غلطیاں اور گناہ ہماری کئی نیکیوں کو کم کر دیتا ہے وہاں جا کر میری نیند تو بلکل جیسے ختم ہی ہو گئی تھی اور ایسا میں جان کر نہیں کر رہی تھی پہلی بار تو میں دو دن کے بعد صرف ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ سوئی تھی کیونکہ رات کا وقت اور فجر کا ہی وقت ایسا تھا جو آپ کو نہایت ہی پر سکون منظر دکھاتا تھا رات جب ریاض الجنہ سے باپس ہوتیل پہنچی تو میں بڑے ہی سکون سے مسکراتے ہوئے لیٹ گئی اور اللہ کا کئی بار شکر ادا کیا تب ایسی ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں دوبارہ سے اپنا پرمٹ ایشو دیکھتی ہوں کیا پتہ کوئی ڈیٹ اویلبل ہو جائے کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کبھی کبھار کبھی کبھار آپ کو ڈیٹس مل جاتی ہیں اگر تو کسی نے اپنی ٹکٹ چھوڑ دی ہو یا کوئی اور وجہ بن جائے تو پتہ ہے میں نے کیا دیکھا آج بھی سوچوں تو رونٹے گھڑے ہونے لگتے ہیں مجھے اگلے دن 28 سپتمبر کی اویلبلیٹی نظر آنے لگی اب میرے ہاتھ کام پر رہے تھے اور میں نے فورن سے ٹکٹ بک کروالی اور میرے ریزرو کرواتے ہی اس ڈیٹ میں اویلبلیٹی ہٹ گئی جیسے بس ایک ہی سیٹ نکلی ہو اب یقین جانی ہے مجھے پسینے آنے لگے تھے کچھ دیر کے لیے میں خاموش ہو گئی تھی 28 کو پہلا ربی لبل تھا اور مجھے وقت 11 سے 12 کا ملا تھا 12 بجے کے بعد یعنی 29 کو میری شادی کی سالگیرہ تھی بچپن سے میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی جو پوری نہیں ہوئی تھی تو بچپنے میں میں نے ایک بار اللہ سے کہہ دیا کہ مجھے اپنی انیورسری پہ آپ سے توفہ چاہیے آج اچانک پتہ نہیں کیوں مجھے وہ اپنی دعا یاد آگئی اللہ تعالی نے ربی لبل میں میری شادی کی سالگیرہ والے دن مجھے دوبارہ ریاض الجنہ کی زیارت کروا دی اس میں سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبار ہمارے مو سے نکلی ہوئی دعا کس طرح اور کب قبول ہو جائے ہم نہیں جانتے یا جو دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی ہوتی اللہ اس کی شدت تو سمجھ رہا ہوتا ہے مگر اس کے ناقبول ہونے کی کیا حکمت ہے وہ ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا کبھی بھی یہ مت کہیے گا کہ میں بلکل دل کا صاف ہوں یا میں بلکل دل کا پاک ہوں کیونکہ ہم انسان ہیں غلطیاں کرتے ہیں نیکس ٹائم آپ انشاءاللہ جب ہی عمرے پہ جائیں تو یہ ضرور دعا کر کے جائے گا کہ اے اللہ اگر آپ غلط ہیں کسی بھی چیز میں یا کسی بھی معاملے میں تو اس کا اشارہ اللہ آپ کو ضرور دے گئے اس دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کے پہلے پارٹ کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو جھوٹ دھوکے دکھاوے زنا بے حیائی اور ریاکاری سے دور رکھے اور ریاکاری سے دور رکھے